اسلام علیکم محمد اللہ آزاد کشمیر راولا کوٹ سے آپ سب لوگوں کو گھنوانے ہو گیا بھائی میں پہنچ گیا تھا رات کو دیر سے تو یہاں پہ بارش بڑی مشکل سے ابھی جا کے پھولی بارش کم ہی صبح صبح کا ٹائم ہے منظر چک کریں ووو مشاہ اللہ نظاریں چک کریں بھائی کشمیر کے دلکھوش ہو گیا تو چلتے ہیں ابھی سب سے پہلے میں اپنا روم وزٹ کراتا ہوں عبدالبن کو یہ جو ہوتل لیا ہے میں نے تین بیٹ کا ہے صرف اکیلا میں ممبر شیر کی طرح سویا تینوں بیٹ میں رہے تھے ماشاء اللہ کافی بڑا روم ہے وہ یہ میرے کپڑے بکھرے ہیں کل رات کو جو تھوڑی بھیگ گئے تھے بارش میں اس کے علاوہ یہ واشرو میں اس کھا نارمل سا ہے مہین چیز یہ ہے کہ ساپ سترائے بھائی ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر نیچے ہوترتے ہیں سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں بھائی یہ ہوٹل ریسپشن ادھر ہے اور ریسٹورنٹ بھی ادھر یہ ہے یہ دیکھیں یہ بہار کا نظار آئے بھائی ابھی نیچے ہوترتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ ہوٹل ریسٹورنٹ ہے جی دوستو جو ناشتہ میں نے کر دیا ابھی نیچے جا رہا ہوں ہوتل ریسٹورنٹ ہوتل ریسٹورنٹ کھانا پینا بھی ملتا ہے رہائش بھی سکتے ہیں آپ اور سستہ ہے بڑے مزے کا ساپ سترہ یہ راولہ کھوٹ کی بازار ہیں بھائی مارکیٹ ہے ہوتا سا وزٹ کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کافی ساپ ستھرے روڑ دیکھیں یہ نامی ہیں کتنی ساپ ستھریاں ماشاءاللہ کوئی گند کچھرا نہیں ہے یہ سامنے گورنمنٹ بوائز پائلٹ ہائی سکول ہے بھائی راولہ کھوٹ بھائی راولہ کھوٹ میں میں کافی عقصہ پہلے بھی آیا تھا مگر تب میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تب ایسے روڑ ساپ ستھرے نہیں تھے ماشاءاللہ ابھی ٹھیک تھاک ساپ ستھرے اور دوسری یہ بات ہے کہ رکشے بھی آگئے ہیں ادھر بھائی پہلے رکشے نہیں تھے بھی رکشے بھی بہت ملیں گے اگر آپ لوگ بیٹھیں گے گاڑی میں تو تقریبا ساڑھے چار یا چار گھنٹے لگیں گے اگر لوکل گاڑی میں آئیں گے اپنی گاڑی ہوگی تو جلدی پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں سبزی کے شاپ سکوشن کتنے ساف ستھرے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا کوئی پتہ نہیں لگتا کسی ٹیمی بارش ہو جاتی ہے ساری رات بارش نہیں ہوگی تھی ابھی جا کے الحمدللہ صبح کے صحیح ہوئی ہے صحیح ہوا ہے محب چی پیڑی کسی ٹیمی ہ Labi محب منش سمط ٹ�ی ماشاء اللہ یہ سرزی فروشی درہ لکبین بای ماشاء اللہ یہ مقبول بچ شہید چوکے بھائی ماشاء اللہ تمہارک اللہ راولہ کو کافی اپ ڈیٹ ہو گیا بھائی روڈ رسٹے پہلے ایسے نہیں تھے میں آیا تھا تقریباً چیس سات سال پہلے نہ تو اتنے ساف سترے روڈ تھے نہ تو اتنے اچھے تھے ابھی تو ماشاء اللہ دبل ڈبل روڈ اور ساف سترے اس کے علاوہ بڑے خاص مین چیز یہ ساف بہت ہے صفائی بہت ہے آپ لوگ اگر پاکستان سے کئی اور گھومنے جاتے ہیں تو میں تو کہوں گا آپ لوگوں کو کشمیر چلے آئے بھائی کشمیر گھومنے کے لیے بہت بہترین جگہ ہے ایک تو نزدیک ہے آپ کے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا خرچہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کا سستہ پڑے گا بلکل میرا تو یہ ہی کہنا ہے بھائی اور کشمیر کے نظار ابھی تو میں آپ لوگوں کو صرف بازار دکھا رہا ہوں نے کشمیر کا جو مین شہر ابھی جو کشمیر کے نظار ہیں وہ رہتے ہیں بھائی بہت مزے کے تو میرے ساتھ بنے رہی ہے اگلے دو تین بلاک بڑے زبردست آنے والے بھائی یہ روڈ دیکھیں ہے ماشا اللہ دبل دبل روڈ چوڑے چوڑے اور پارکنگ کا کوئی مسئلہ ہی ساتھ پارکنگ الگ ہے ماشا اللہ بہت مزا آیا ہے میرے کو دھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایدر پیدل گھن گے میں جا رہا ہوں اسے گھمتا گھمتا بلدی آڈے تک نہ خوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں راولہ کوٹ دکھے اور اس کے راست ہے ماشاءاللہ چپے چپے پہ ہوتل بھی ہیں رہائشی ہوتل اور ریسٹورنٹ وگرہ سب خوش ہے سہولتیں کافی ساری ہیں بھائی ایک دفعہ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی بھائی یہاں کی ہوتل بہت سستے ہیں آپ یہاں آئیں یہاں وزٹ کریں کشمیر کو دیکھیں بہت پیاری جگہ ہے بھائی کشمیر بجائے اس کے کے بہار جائیں پیسہ خرچ کریں اتنا زیادہ سارا اور آپ کو پتہ ہے بہار سفر کرنا اتنا کوئی ایزی ہوتا نہیں ہے ویزا کا مسئلہ یہ ہے وہ لٹر بٹر بہت لمبا کام ہوتا ہے کشمیر سیدھے چلے آئیں اور پور سکون انجوائے کر کے اپنی فیملی کے ساتھ واپس جائے جائیں یہ سب سے بہترین آفشن ہے میرے خیال سے یہ سامنے آمنہ ہسپتال راولہ کو جو بلڈنگ نظر آ رہی آپ لوگوں کو میں ایسے گھومتے گھومتے ہوئے بلدی آٹے تک جاؤں گا دکھاتا ہوا آپ لوگوں کو میں چلتا چلتا ہوا پیدر اس جگہ پہ جا رہا ہوں بھائی جدہ رات کو میرے کو گاڑی نہیں ہوتا رہا تھا رات کو میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ اندھیرا تھا اور اتنی زور سے بارش ہو رہی تھی نا میں ایک رہا تھا بس اللہ گھرے پہنچ جاؤں ہوتل تک کو یہ بہت بڑی بات ہے تو ابھی میں ادھر وہ بلڈی آٹے کے سامنے مجھے گاڑی والے نے ہوتا رہا تھا تو وہ جو جگہ ہے وہ شیئر کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اور پلس میں بلڈی آٹا بھی زیرے تعمیر کافی نہیں ملنے گے بھائی ماشاءاللہ اور ساپ سدری فتبات دیکھیں چلنے کے لیے کتنی وسے سکونت سے روڈ والی گاڑیوں کو بلکل آپ پریشان نہیں کریں گے یعنی پیدل چلنے والوں کا راستہ بلکل اعلی ہے بھائی ان کا روڈ ساتھ ہوئی لینا دینا نہیں ہے بڑا پرسکونت سا ماحول ہے اور بڑے ماشاءاللہ جو شہر کو جو بنایا گیا ہوئے بڑے طریقے سے بڑے سسٹم سے تاکہ گاڑیوں والوں کو الگ ہو بڑے چوڑے اور پیدل چلنے والوں کو الگ ہو اور ایک چیز میں بتا دوں آپ ان کو شیئر کرنا بھول گیا جو میں نے ابھی دوبارہ گلتی کی ہے وہ گلتی یہ کی کہ میں چھتری ہوتل پہ رکھ کے آگیا بھول گیا لیکن یہ ابھی ہلکی ہلکی تھوڑی گندہ باندھی ہو رہی ہے اتنی تیز نہیں ہے بس تھوڑی سی ہلکی ہے ایسے ہی تو شتری کبھی بھی شتری کے بغیر کشمیر میں بہار نہیں گومے گوا کسی ڈیم بھی بارش ہو سکتی ہے تو شتری کا ہونا بہت ضروری ہے تو میں تو بھول گیا ہوتل میں ابھی دوبارہ نہیں بھولوں گا انشاءاللہ میں نے دیکھا بار کی موسم صحیح ہے بارش نہیں ہے تو میں نے اٹھائی نہیں جان بوچ کے اور اٹھانی چاہیے سامنے بلدی آڈا ہے سواریاں ڈرائیور کو محتاط ڈرائیویں پر مجبور کریں بورڈ پر لکھا ہوا ہے بھائی سواریاں یعنی جو پسینجر ہے جو ڈرائیور کو بولے کہ محتاط طریقے سے چلائیں مجبور کریں ڈرائیور کو اسے نہ ہو منمانی کریں سپیٹ مارے ادھر ادھر نہیں یہ بورڈ پر لکھا ہوا تھا کیا مزی کا جملہ تھا ہمیں سامنے بلدی آڈا بھی پہنچنے والا ہوں بھائی جدہ مجھے رات کو گاڑی نے انٹراب کیا تھا جس نے پنڈی سے بھائیا تھا یہ سروس کا شعب ہے سامنے بہت بڑا ماشاءاللہ جی تو میں ابھی پہنچ گیا ہوں بلدی آڈا یہ سامنے بلدی آڈا ہے بھائی کہیں بھی آپ نے جاننا ہو اور راول کنڈی پلندری یعنی راولا کوٹ سے کہیں بھی جانا ہو نا یہ سامنے یہ بلدی آڈا ہے بھائی اور اگر نین چھتی میں بھی کہیں جانا ہو رکش وکشے ملیں گا یہاں پہ مجھے رات کو گاڑی نے اتار رہا تھا اور اس ڈھاوے سے میں نے چائے پیتی یہی کھلا ہوا تھا باقی سارے مارکٹ بنتے بھائی تو یہاں پہ میں تقریبا آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا میرے کیونکہ بہت لیٹ نائٹ تھا گاڑیاں بھی نہیں تھی پھر بعد میں رکشہ ملا رکشہ پکڑ کے میں پہنچ گیا شہر کی طرف ہوتل کی طرف جی تو یہ راولا کوٹ کا شہر تھا اور اس کے راستے روح آپ لوگوں ساتھ شہر کیے امیر کرتا ہوں یہ ویڈیو تو اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو تو کشمیر کی اور بہت اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہے بھائی میرے ساتھ جڑے رہی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ